السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبحات کا ايزالہ پیچ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے وڈیو دیکھنے کی السلام و旨گ прок کریں السلام علیہ السلام علیہ الانبیاء والمسلمین خاتلین نبیہ سیدنا محمد علیہ السلام علیہ السلام Haiti وصحبه علیہ السلام علیہ السلام اما بعد ابیات مولانا زفر الدین نگوی صاحب استاد دالالون انتر علماء سے بہت مفید باتیں سن رہے تھے وہ قادشہ وقت جماعت میں یہاں لگا چکے ہیں اور پھر تبوک کے قیام میں بھی انہوں نے جماعت کی بڑی خدمت کی ہے اور وہاں بھی وقت لگایا ہے ان کے والد بھی مانشہ اللہ جماعت کے پرانے ذاتیوں میں ہیں اور اب اس کے لقنوں کے بزرگوں کا عبیر میں ہیں اس لیے کام کی گھٹھی میں ہے اور یہ اس کی تمام نذاکتوں سے اچھی طرح واقع ہیں انہوں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھیں اور اب ہمیں موقع دیا کہ ہم بھی آپ کے سامنے کوئی بچے بات رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم کھلا کے ہو کے رہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کا بنائیں ہم یوں ہی نہیں ہیں جیسے کی بہت سے پودے اور درخت ہوتے ہیں یوں ہی اگھاتے ہیں بلکہ ہم اس امت کے فرد ہیں جو ظہور میں لائی گئی ہے برپا کی گئی ہے اور اس کا کام ہے پوری انسانیت کو راہ راز پر لانے کے لیے کوشش کرنا لیکن نمونہ اگر نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی اس لیے نمونہ بننے کو کہا جاتا ہے جب تا ہم اپنا خود ایمان نہیں بلائیں گے تو دوسرے کا ایمان نہیں بنا پائیں جب بات ہم بہت اونچی اچھی اچھی کریں گے لیکن ہمارے اندر نقص و کمی ہوگی تو پھر دوسرا متاثر نہیں ہوگا اس لیے خوان مجید میں اہل ایمان سے مطالبات کی گئے ہیں میں ایک مطالبہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا آمینوا اے ایمان لانے والو ایمان والو ایمان والے بن جاؤ تو ایمان بنانا ایمان برحانہ دونوں ضروری ایمان میں جو ہمارے اندر کمیاں ہیں ان کمیوں کو ہم دور کریں اور پھر ایمان کو پڑھاتے رہیں جن آمال سے ایمان بڑھتا ہے ان کو اختیار کریں اس کے لیے یہ محنت کی جاتی ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر کے ایمان بڑھتا نہیں اور ایمان بڑھے گا جب آپ کے ذریعے دوسروں کا ایمان بنے گا اور ہمارے ذریعے جب دوسروں کا ایمان نہیں بنے گا تو ہمارا ایمان بڑھے گا نہیں اس لیے دوسروں پر محنت کی جاتی ہے اور نکلنے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہاں ایمان گھٹ رہا ہے کہاں بڑھ رہا ہے اختلاص سے اور دوسروں کی خرابیوں سے ایمان پر اثر پڑھنے لگتا ہے اس لیے ایمان والوں کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے اور ایمان والوں کے ساتھ نکلنا پڑتا ہے تاکہ دوسرے کے ایمان سے ہمارے ایمان میں جاتی ہے تنہا اپنی ایمان کو نہیں بہا سکتے دوسرے کے طاقت سے ایمان بڑھتا ہے اس لیے اسلام میں اجتماعیت اور جماعت کی بڑی اہمیت ہے جماعت کے ساتھ نماز بہت سواب میں اضافہ کر دیتی ہے اور تنہا نماز پڑھی جائے تو نماز کا درجہ بہت کم ہو جاتا ہے اسی طرح اور بھی اجتماعی عامل میں جو فوائد اور برکات ہیں اور اس کے جو سمرات ظاہر ہوتے ہیں وہ دوسرے ان عامل دنی ظاہر ہو پاتے جو اجتماعی نہیں اب اجتماعیت سے جوڑنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو کہیں بھی اس اجتماعیت کے سائے میں کام ہو رہا ہے اس میں آپ کا ہمارا حصہ ہو جائے جیسے نظام الدین مرکز سے کام چلا اور نظام الدین کا یہ کام پوری دنیا میں حیل گیا اب ہم نظام الدین سے جوڑ کے کام کریں گے تو دنیا کے آخری حصہ میں جو یہ کام ہو رہا ہے اس میں ہم شریک ہو جائیں گے ہم بیٹھے یہاں ہیں لیکن دنیا میں کہیں بھی اماعت کام کر رہی ہے سواب میں ہم شریک ہیں اور جب ہم اس سے ہٹ کے کام کریں گے تو جہاں کام ہو رہا ہے اسی ہم اسی انڈر میں رہیں گے تو کتنے بڑے خیر سے ہم اجتماعیت سے کٹ کے محروم ہو جاتے ہیں جس کا احساس بھی نہیں ہوتا اس لیے شیطان خوب نمازیں پڑھواتا ہے خوب روزیں رکھواتا ہے خوب عامال کرواتا ہے لیکن اجتماعیت سے کٹنے ہی کوشش کرتا ہے اجتماعیت سے آدمی کٹ جائے بیٹھے بیٹھائیں جو اتنا بڑا اس کو عجر ملا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اجتماعیت کا فائدہ یہ ہے وہ خیر اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے قائم رہتا ہے اس لیے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم جہاں اجتماعیت کے دائرے میں رہیں اور پر مرکز سے جڑے رہیں یہ نہ دیکھیں کہ مرکز میں ہمارے ذہن میں جو خیانت ہیں وہ ہے کی نہیں اس لیے کی حضرت شیخ العدیز مولانا زکریہ صاحب کاندھلوی نے یہ بات لکھی ہے کہ جب حضرت جیت مولانا علیہ صاحب کا انتقال ہوا تو کہا مولی یوسف میں لوگوں نے کہا وہ بات نہیں جو بڑے حضرت جی میں تھی اور جب مولی یوسف کا انتقال ہوا تو مولانا انام الحسن صاحب حضرت جی ہوئے لوگوں نے کہا وہ بات نہیں ہے جو مولی یوسف میں تھی ہم نے کہا یہ باتیں سب شیطانی جب حضرت جی مولانا علیہ صاحب کا انتقال ہوا تو لوگوں نے یہی کہا تب اللہ نے کتنا زبرتر سن سے کام لیا اور پھر جب مولانا انام الحسن صاحب آئے تو لوگوں نے یہ کہا تب اللہ نے ان سے اور آگے کام لیا تو کہا یہی جاتا ہے کہ ان میں وہ بات نہیں ہے لیکن اللہ بات پیدا فرما دیتا ہے جب کام لیتا ہے حضرت مولانا صاحب اور حضرت مولانا زبیر صاحب کا دور حضرت مولانا انام الحسن صاحب کے بات کا دور ہے اب کہنے لگے لوگ ان میں حضرت مولانا انام الحسن صاحب والی بات نہیں ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے حضرت ہر شخص کو اللہ تعالی نے الگ طبیعت الگ مزاج کے ساتھ پیدا کیا تو آپ اس مزاج کے مطابق دیکھیں گے تو نہیں پائیں گے اور آپ اس ان کے سانچے میں ڈالیں گے تو نہیں ڈال پائیں گے اسلام کے سانچے میں ڈالیے دین کے سانچے میں ڈال کے دیکھئے جو دین کا سانچہ ہے اسلام کا سانچہ ہے یہ نہیں کہ شخصیت کے سانچے میں آپ ڈال کے دیکھیں تو مولانا ایسو صاحب نہیں جچے مولانا انام الحسن صاحب ان لوگوں کو نہیں جچے لیکن شیخ الحدیث مولانا دخریہ صاحب کو سب جچے دکی یہ سب ان کے چھوٹے تھے اس لئے کہ انہوں نے دین اور اسلام کے سانچے میں ڈال کے ان کو دیکھا ان کے سانچے میں دیکھا مولانا علیاء صاحب کے سانچے میں مولا عیسیٰ صاحب کو نہیں دیکھا مولا عنام صاحب کو مولا عیسیٰ صاحب کے سانچے میں نہیں دیکھا مزائی ہوتا طبیعت ہوتی ہے مولا عیسیٰ صاحب بروقت بولتے تھے تقریر کرتے تھے چھ چھ گھنٹے تین صبح تین شام اور حضمہ عنام الحسن صاحب کچھ نہیں بولتے تھے مجبوراً کچھ کہنا ہوتا تو کہتے تھے چھپ رہتے تھے لیکن ذاکر شاغل رہتے تھے کسی غیبت نہیں کرتے تھے کسی کے عیب نہیں نکالتے تھے یاسوسی نہیں کرتے تھے کسی کے ٹو میں نہیں لگتے تھے اور دعائیں کرتے تھے اللہ سے رو رو کے مانگتے تھے گرگراتے تھے اور دوسروں سے بھی کہتے تھے کرتے رہو روتے رہو درتے رہو کرتے رہو روتے رہو درتے رہو کہ اللہ کام کو قبول فرمالے محنت کو قبول فرمالے یہ چیز ہے توہی معلی علیہ السلام کی تربیت سے ایک طرح معلی یوسف صاحب نکلے ایک طرح معلی نام الحسن صاحب نکلے ایک طرح معلی مہتزان العبدین لائل پوری نکلے ایک طرح معلی سید احمد خان صاحب نکلے ایک طرح معلی عبداللہ بلیاوی نکلے ایک طرح معلی عبدالحسن علی نزوی نکلے ایک طرح معلی منظور نعمانی نکلے لیکن سب کے رنگ علاقہ نہیں اور سب نے بڑے بڑے کام انجام دیئے جو اس سے اللہ تعالی نے جو کام لینا چاہا وہ کام اس نے انجام دیا تو اب جو ہمارے اللہ نے جن کو ہمارا بڑا بنایا چاہاں عمریں عمر کم ہو لیکن جب اللہ نے ان کو ہمارا بڑا بنا دیا تو اب وہ ہمارے بڑے ہیں اب ہم ان سے بغاوت کریں تو گویا یہ اللہ سے بغاوت ہے اس لئے حسد بہت بری چیز ہے حسد سارے نیک عمال کھا جاتا ہے یعنی جو چیز جس کو مل گئی ہے وہ اس سے ہٹ جائے چھنج جائے وہ اس کا نام حسد ہے اور یہ شیطان نے بھی کیا کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ اللہ نے کرایا سب سے تو شیطان نے انکار کر دیا کہ عبادت تو ہم کرتے تو یہ مقام ان کو مل گیا تو وہ ہمیشہ کے لئے باہر کر دیا گیا اس لئے حسد بہت بری چیز ہے اور ہر شخص کو حسد سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے عمال کا برابر جائدہ لینا چاہیے ہمارے عمال کیسے ہیں جب ہم اپنے جائدہ نہیں لیں گے تو پھر دوسروں کا جائدہ لینے لگیں گے تو ہمیں ساتھیوں کے عائب نظر آئیں گے اور اپنے عائب چھپ جائیں جکی ہمیں اپنے عائب نظر آنے چاہیے اور ساتھیوں کے عائب چھپانے چاہیے کوشش ہماری ہونی چاہیے ساتھیوں کے عائب چھپیں اور ہم پر ہمارے عائب ظاہر ہو جائیں ایک بڑے بزرگ گزر ہے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری حضرت مولانا شاہ فلی تھانوی کے شیخ مربی تھے ان کے تھے وہ کہنے لگے اپنے مریدوں سے ایک بار کہ تم لوگ ذکر خوب کرتے ہو چوبیس چوبیس ہزار بار نمازیں پڑھتے ہو خود تلاوت کرتے ہو خود محنتیں کر رہے ہو لیکن تمہیں ترقی نہیں ہو رہی بتاو کیوں نہیں ہو رہی تو وہ سب چھپ رہے تو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری نے کہا تمہاری ترقی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ تم اپنا جائدہ نہیں لیتے ہو اپنا اپنے عائب نہیں دیکھتے ہو یہ تو دیکھ رہا فلاں اتنا نہیں کر رہا ہے ہم کر رہے ہیں فلاں یہ کر رہا ہے ہاں ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تو جب ابھی اپنے عائب نہیں دیکھے گا تو پھر ساتھیوں کے عائب دیکھنے لگتا ہے اور وہیں سے اپنے ترقی کا بجائد نیچے چند تو نزلی میں آ جاتا ہے اس لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالی نے جس کو جو جگہ دے دی مقام دے دیا اور جس کا وہ مقام ہے وہ اس کی چھیننے کے ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے جب جب ہی کوشش کی گئی تو سمجھ لیجے بہت زیادہ جھگڑے ہوئے لگائی ہوئے اور جگہ اس کی چھینی بھی نہیں جا سکی لیکن فتنے کھڑے ہو گئے حضرت محمد صاحب کاندلہ بھی حضرت محمد صاحب کے ساتھ چل کے آگے بڑھ رہے تھے یوں تو لگتا ہے جیسے دو رکنی عمارت ہو گئی تھی لیکن ایسا نہیں بلکہ اللہ کو آگے چل کے حضرت محمد صاحب سے کام لینا تھا اس لیے محمد صاحب جو پہلے تھے سینی حضرت محمد صاحب ایک ہی گھر کے ساتھ حضرت شیخ الحدیث کے تربیت یافتہ حضرت محمد صاحب کے تربیت یافتہ عمر میں بڑے تو محسوس صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تربیت کا یہ راستہ اختیار کیا ان کے ساتھ لگا دیا اور انہیں بعد میں رہنا تھا اور بعد میں کام کو سمالنا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ساتھ لگا کے ان کے ہاتھ میں نظام دے دیئے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور بہت کچھ اپنے دماغوں میں چیزیں پکاتے ہیں اور جب وہ ایسی نہیں ہوتی تو پھر ہم ہم کو بری لگنے لگتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا ہوا ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا جو چیز نہیں ہوئی نہ ہونے پہلے آپ تدبیریں کیجئے لیکن جب ہو گئی تو تدبیر کا اس کی تدبیر کا وقت چلا گیا تقدیر پہ راضی ہو جائی اور کام کا نہج کام کا انداز کام کا طریقہ دعوت کا ہو یا تعلیم کا ہو الگ الگ ہر دور میں ہوتا ہے لیکن اس کے لئے پھر الگ سے ادارہ قائم کیا جاتا ہے اس کا منحج الگ ہوتا ہے جیسے شروع میں علی گر قائم ہوا پھر الگر مصرم یونیوشٹری سے اختلاف ہوا کہ خالص دینی لوگ بھی ہمیں تیار کرنے اس کیلئے ان کو خالص دینی علوم پڑھنے ہوں گے تو وہ الگر ہمیں تیار نہیں ہوں گے حالانکہ محسوس سید نے الگر میں دینیات کا شعبہ اس کے لئے قائم کرتے ہیں لیکن فکر وہاں الگر فکر جس فکر کے ساتھ لوگ آتے تھے کہ ہمیں دنیا کے قابل بننا ہے اس لئے بات بن نہیں رہی تھی تو وہاں کچھ کرنے کے وجہے پھر مولا قاسم صاحب نانتوی نے دیبن خائم کیا پھر ضرورت یہ ہوئی کہ دونوں میں بہت خلیج ہو گئی ایسے افراد تیار ہو کہ جو جو زیار چھوٹی چھوٹی باتوں پر آڑے نہیں اور دین دنیا کے جامع بنے اس لئے دنیا میں رہنا ہے اور آخرت دنیا کے بعد کی زندگی آخرت کی زندگی اگر ہمیں دنیا نہیں آئے گی اسی دنیا سے تو ہمیں آخرت بنانی ہے تو کیسے ہم اپنی آخرت بنائیں گے آخرت تنہا نماز سے لوگے سے نہیں بننی ہے ذکر سے نہیں بننی ہے بلکہ دنیا کو آپ کو بردنا ایسا ہے کہ آپ آخرت اچھی بنائیں اسی دنیا سے الدنیا مذرات الآخرہ کہاں گیا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو دنیا اگر ہماری ٹھیک نہیں بنے گی اللہ کی مرضی کو مطابق دنیا میں ہم نہیں چلیں گے خرید فروغ تھے معاملات ہیں گھر چلانا ہے باہر کی زندگی ہے سفر ہے تو ساری چیزوں میں ہمیں یہ ریکھنا ہے اللہ کا حکم کیا ہے اور جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ندوہ قائم ہوا دعالونت العلماء یہ نہیں وقت دیوری میں حصہ توڑ کے ہم دعالونت العلماء بنا دیں ایک الگ سیدارہ اس کے لئے قائم ہوا تو اگر نہج کی بات ہے اور دوسری چیزیں ہیں تو اس کے لئے الگ سے آدمی دعوت کا کام شروع کر سکتا ہے کرے جائے کسی کے اختلاف لیکن جو کام نظام الدین سے شروع ہوا وہ نظام الدین میں ہی رہے گا اور اس کا مرکز نظام الدین ہی رہے گا وہاں سے وہ حق نہیں سکتا اور اسی میں آفیت ہے سب کی خیریت ہے کہ وہ جہاں کہیں کہ ہوں اپنا رابطہ اس کام میں جوڑنے کے ساتھ دعوت تبلیغ کے اس نظام جو نظام چلایا گیا اللہ کی طرف سے اس کی ضرورت تھی کہ اگر ہر جگہ علاقہ دعوت کا نظام ہوتا تو ارتدار پھیل جاتا اور اتنی زیادہ خرابی آتی کوئی چھکانہ نہیں اللہ تعالی نے ایسے کامل لوگ اور کامل علماء ایک جگہ جمع کر دیئے نظام الدین مرکز میں جن کی قرآن حدیث پر سنت پر گہری نظر بھی تھی اور واقفیت بھی تھی اور عمل بھی تھا اور اللہ کا در تھا اور خوف تھا تقوی تھا اس کی اثرات جو بھی جماعتیں آئیں لے لے کے دنیا بھر میں گئی تو دین جیسے آیا تھا اور صحابہ نے اس دین کو لیا تھا اسی طرح دین اس دور میں ہر دنیا میں ہر جگہ تیز رفتا دنیا میں پہنچ گیا اور اس کے لئے طریقہ حضرت ملہ علیہ صاحب نے اور اختیار کیا کہ صحابہ کے حالات تقوی مذاکرہ کیا جائے اس سے معلوم ہوگا کہ دین کو صحابہ نے کس طرح لیا جس طرح صحابہ نے دین کو لیا اس دین کو پہنچایا ان کا اخلاص کیا تھا اخلاق کیا تھے قشیت کیا تھی اور عیسار کیا تھا اللہ کا ڈر کیا تھا قربانیہ کیا تھی جہاد کیا تھا مجاہدہ کیا تھا ریاضت کیا تھی تعلیم کا کیا انداز تھا اور تبلیغ کا کیا نحج تھا ذہن کے حالات کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں مالک تو حضرت ملہ علیہ صاحب اس کے لئے بعض طریقہ اختیار کرتے کہ حضرت ملہ علیہ صاحب سے کہتے صحابہ کے حالات سنا وہ حضرت شیخ العدیز مہدہ کریہ صاحب سے کہا صحابہ کے حالات لکھ تو انہوں نے حکایات صحابہ لکھی حضرت ملہ علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جن کتابوں نے ہم پر گہرہ دینی اثر ڈالا ہے ان میں ایک آیات صحابہ شیخ العدیز مہدہ کریہ صاحب کی تو حکایات صحابہ پڑھ کے کتنے لوگ علیاء اللہ بن گئے اور کتنے لوگ کو دینی فائدہ حاصل ہوا اس کے ساتھ جو مسلمانوں کی پستی کا علاج اس سالہ لکھایا مہدہ صاحب نے اس کام کو سمجھانے کے لئے تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کام ایک بدت ہے جو پہلے ہوا نہیں بلکہ دور کے ساتھ نہج بدل جاتا ہے یہ آج کے دور میں کیا نہج ہونا چاہیے وہ معلوم ہے تو اس کتاب کی ضرورت تھی اور وہ کتاب لکھوائی جو ودائل عامال کے رسائل میں موجود ہیں مولانا اعتشام الحسن صاحب کاندھے لبی کی اور اس کو مولانا کا اسرار تھا یہاں تک کی ایک بات یہ کہی حضرت مولانا علیاء صاحب نے کہ جی چاہتا ہے کہ باوضوح ہم اس کتاب کو پڑھے یہ اس کتاب کی اہمیت کو بتانے کیلئے کہا پھر جو شوق دلانا ہے بادات کا نماز کا اس کے لئے فضائل نماز فضائل رمضان فضائل قرآن فضائل زگر یہ بھی لکھوائیں یعنی اگر شوق نہیں عمل تو سواب اس کے چلا جاتے خشون نہیں پیدا ہوتا شوق کا پیدا ہونا ضروری ہے وہ فضائل سے پیدا ہوتا ہے اور جو احکام ہیں کیا فرائض ہیں کیا واجبات ہیں کیا سنن کو جاننا اس لئے ضروری ہے نماز اس کے ذریعے مکمل ہوتا ہے اور جو عمال ان کے ذریعے پائے تکمیل کو پہنچتے تین چیزیں ہیں جن کا اکیزویں پارے کی پہلی آیت میں ذکر ہے اس میں ایک تلاوت اطلو ما اوہی علیک من رب اور ایک نماز واقم السلات ان السلات تنہا عن الفعشاء والمنکر پھر کیا ہے ولا ذکر اللہ اکبر یہ تین چیزیں بڑی اہم تو ہو گیا فضائل نماز فضائل قرآن مجید اور فضائل الزکر لیکن آپ جو ہیں آدمی کہے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی وہ ذکر بھی تلاوت بھی ہے تو بھائی کیوں ذکر کیا گیا اتلو ما ہو ی الیک من رب واقم السلات ان سلال تنہا عن الفعشاء والمنکرائی سے بیائی کا مذہر ہوتی ہے نماز اول ذکر اللہ اکبر حدیث میں کہا کہ کسرت دل کو صاف کرتی ایمان کی تجدید ہوتی ہے اور بار بار جو اثرات ہیں گناہوں کے عامال میں جو کمی ہوتی اس کے ظلمت قلب میں آتی وہ ذکر سے دور ہوتی ہے جیسے حجر اسود دور سے زیادہ سفید تھا بہت روشن تھا لیکن کالا ہو گیا حدیث میں آتا ہے بنو آدم کے گناہوں نکال لگ تو حجاج بن یوسف ناسبی تھا حضرت علی کو گالیاں دیتا لیکن مسلمان تھا کافر نہیں ہو گیا تھا منافق بھی نہیں تھا وہ علم منافق تھا لیکن فاسق تھا ناسبی تھا لیکن قرآن پاک ایک روز ختم کرتا مگر کیا تھا نماز کی پرواہ نہیں ہوتی وقت نکال لہذا نماز پاک ایمان ناقص ہو گیا ایک قرآن مجید روز ختم کرنے کے واجوز کا ایمان ناقص ہو گیا حجاج بن یوسف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نور ابن یوسف بغیر نماز پڑھتے سارے لوگ انہی پیچھے پڑھتے وہ صحابی رسول ہیں حضرت اللہ بن عمر رضی اللہ سب انہی کے پاس آ جاتے رضی عمر مسجد بناتے سب انہی پاس آ جاتے حجاج یقین آ رہ جاتا لیکن انہوں نے امیر اس وقت یہ بنا دیا گیا ہے اور کافر نہیں ہے مشرق نہیں ہے منافق نہیں ہے لیکن ایمان کم ہے اس کے بوجود اس کی عمارت کو تصویم کرتے اس سے کہتے نماز پڑھو وقت نکلا آیا لیکن ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے لوگ ان باتوں پہ غور نہیں کرتے اور برائیاں اور عائب نکالنے لگتے ہیں ان میں یہ کمی انہوں نے یہ بات کہ دی انہوں نے وہ بات کہ دی یہ سب نہیں دیکھا جاتا اصل اجتماعیت امارت ہیں اسلام کے نظام بغیر امارت کے اجتماعیت کے نہیں چلتا ہے اور مرکزیت ہیں مرکزیت کے آپ نہیں چل سکتے سواب اتنا لے جائیں گے مرکز جنگے نتیجے میں مرکز جو کہا بوری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے آخری حصے میں بھی ہو رہا آپ اس کے سواب میں شخص کے سواب میں شریف رہے بلا اور نماز میں یہ بے پروائی روز ایک قرآن شریف تھے تو اطمائل یاد صاحب صرف ایک علم نہیں صرف ایک دعائی نہیں بہت بڑے امام مصلح تھے اور لوگ کی باری کیوں پر نظر تھی کہاں کہاں تھے لوگ دھوکہ کھا زکتے بڑے دین دار ہو جائیں لیکن نقص جائے اور یہ نہیں کہ آپ پیشے پڑ جائیں بلکہ تفہین کا تلقین کا انداز اختیار کریں آپ زور ضبردستی کریں اس سے بھی جھگڑے پیدا ہوتے بلکہ آپ تفہین کا تلقین کا انداز اختیار کریں تبلیغ میں دعوت جو انبیاء نے کیا مار پیٹری کی حضرت سمجھاتے رہے آخر جب انہیں سے نہیں مانا تب بھی کہ اللہ میں اس کو ہلاک نہ کر لیکن دعا ہوا علی قبل ان کی نہیں ہوئی اس لیکن اس کے دل میں کفر تھا اس کو مسلمان ہونا نہیں تھا وہ چاہئے تھے اگر وجہ گا پھر کوشش کریں گے سمجھائیں گے ایمان لے آئے لیکن اس کے حصے میں ایمان نہیں تھا تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کام کو سمجھائیں گے صحیح کام کی طرف لائیں گے زور زور جستی نہیں کریں یہ آداب دعوت تبلیغ میں بنیادی بات سمجھانا ہے اور دل میں اتارنے ہی کوشش کرنی ہے اس کے لئے اچھے رب وہ بہتر ہے ایک اللہ یہ سمجھانے کتنا اچھا انداز ہوتا کہ کس دروازے پہ جاؤ گے یہ کیسی موسیر ہوئی حضرت ابراہیم کا طریقہ بتایا بتاؤ مکھی کو نہیں حق سکتا اور پھر ان کا طریقہ بتایا کہ یہ ہی رب ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ دوب گیا یہ نہیں ہو سکتا دوبنے والا ہوگا باقی رہنے والا ہوگا اس طریقہ کہ جو اسلوب ہے طریقہ حکار ہیں مؤثر و اختیار کرنے پڑتے ہیں تو مارا علیاء صاحب نے اس لئے ان تینوں رکھا تعلیم میں مسلمانوں کی پستی علاج تبلیغ ان میں سے ہر ایک اور جیسے مارا علیاء صاحبہ کی تعلیم ضرور ہوگی مارا علیمیہ نے لکھا ہے وہ لوگ نکلتے لنے اس زمانے میں کہا مارا علیاء صاحبہ اس کی تعلیم ضرور کر جب تعلیم مکمل ہوگی وہ تعلیم ناقص رہتی کہ ایمان ناقص رہے گا تو تینوں چیزوں کے اختیار کرنا ہے تلاوت کو بھی نماز کو بھی اور ذکر کو بھی اسی لئے آپ دیکھتے ہیں جو حتمہ یسو صاحب نے حدیث جمع کر رہی خالص حدیث وہ طبقہ جو اس لئے بزرگ نہیں ہوتے حضرت شیخ حدیث چھیک ہمارے آپ کے بزرگ ہیں جو سعودی عرب والوں کے کو لے لیں تو یہ بات شیخ حضیفی نے کہی جو امام حضرت صاحب سے ان کو دل کو لگ گئی کہ آپ ٹھیک ہے فضائل عمال آپ کہتے ہیں اندر شیخ لیکن یہاں کھول انہیں جانتا ہے کیسے لے لگا ان کی بات کو وقت لگے گا ان کو آپ پشتنوائیں گے پہلے پھر ان کی بات کو لوگ قول کرنا شروع کریں ہم متقی تھے پرزگار تھے ہندوستان پاکستان کے لوگ جہاں جہاں گئے وہ لوگ سمجھ لیں افریقہ والے سمجھ لیں یورپ والے سمجھ لیں بلاد عربیہ کے لوگ زیادہ نہیں سنجھیں وہ تمہارا علیم گزارے جانتے وہ دوسر اللہ کے رسول پر سب جمع ہو جائیں گے تو آپ حالی حدیث اسی چھ نمبر کے تعلق سے انہوں نے کہا مولانا علیم نے مولانا ساح صاحب سے جمع کی مولانا علیم نے کہا مولانا ساح صاحب سے حدیث مولانا یوسف صاحب نے جمع کی تھی چھ صفات کے مطال صاحب صاحب نے علی آوی نے کہا بھائی انہوں مولانا یوسف صاحب نے جمع کی تھی وہ دونڈ ہو ان کا خدا نہیں تو جب ان کا خدا دونڈ دیکھا وہ صفات سے موجود اللہ نے اللہ نے لے لوگ کہ محن زائن نہیں کرتا اور پیچھے پیچھے کنار دین اکھلا کریں تو وہ بڑے اپنے خاندان کے علی مولان نور حسن راشید صاحب کی پاس گئے انہوں کہا نہیں خط رائٹن مولان یوسف صاحب کی ہے پھر انہوں اس کو خواف کیا صاحب کرنے کا ٹائپ کمپوز کر آیا ٹائپ کر آیا پھر دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ کر آیا حضرت مولان شیخ عزیفی ان کو جانتے ہیں شیخ صدیس ان کو جانتے ہیں عرب کے بادشاہ ان کو جانتے ہیں دنیا میں ہر جہا کام پہنچا ہوا سب ان کو جانتے ہیں تو یہ حکمت تھی ہر علم کر لیتے تو اس علم کو پہشن آتے پہلے تو لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں حکمت کو نہیں سمجھتے تو مولان صاحب موفق من اللہ ہیں اللہ کے بات تعفیق بندے تو انہوں نے اسی کو لے کر ترجمہ کرایا مقدم مالک آیا پھر شیخ حضیفی اور شیخ صدیس سب نے کہا خالد اسلامی نحج نبوی نحج کون اس کی مخالفت کر سکتا کم چل پا اب کوئی کہے کتاب داخل کر دی بلا ہو جی کہ نہیں یہ فضائل عامال میں جو باتیں فیش کی گئی ہیں انہیں کی دلیلیں ہیں یہ فضائل کو پڑھیں گے پھر اس کو پڑھیں گے تو جا فضائل پڑھیں گے یقین پختہ ہو جائے گا فضائل نفر توڑی ہو جائے فضائل تعلق بڑھ جائے کتنا کھڑا کام ہوا آج کا دور پچھل دور سے اسی سال اور ساٹھ سال پہلے کا دور تب بدل چکا آج کے دور میں ہر چیز کا حوال اور دلیل چاہیے انہوں لوگ سنتے ہی نہیں تو اس میں احتمام کیا گیا پورا آج کے دور کا یوں ہی نہیں وہاں سا سان خرم سے بات بتائی کہ شیخ حضیفی نہیں بات کئی کہ ایسی جد لائی تو لانی پڑی پھر تین سو نسخ سلفی علمان خرید بیس نسخ شیخ حضیفی لائی مسجد نبوی بتائی کتنا فائدہ ہوا اس کا یہ کام تو دیبن اور ندوے والوں کا تھوڑی یہ کام تو عالمی پوری امت کا ہے صرف اردو بولنے والوں کا تھوڑی ہے ہندوستان پاکستان والوں کا تھوڑی ہے یارم ملکوں کا بھی ہے کالے ملکوں کا بھی گھورے ملکوں کا بھی چین کا بھی جاپان کا بھی اسٹریلیا کا بھی سنگاپور کا بھی ہے حضور صلی اللہ اور تو نبی کے نبی پر استماعی ہے نبی کو پوری امت کے لوگ پہچان تھی یہ امت کس کی ہے حضر محمد صلی اللہ کی امت اس لئے حدیث کل لانہ ضروری تھا اور ان رسائل کی فاندی اپنی جگہ اس لئے فضال نماز بھی ہے فضال قرآن مجید بھی ہے فضال ذکر بھی ہے فضال تبلیغ بھی ہے مسلمان و پستی کا والد علاج بھی ہے کہ آدمی اس طریقے سے کامل مسلمان بھی آدم مقرر جیسے آپ کو دیا گیا کہ آپ کامل اس وقت نہیں ہوں گے جد تک ماں باپ بیوی بچوں سے زیارہ حضور کو نہیں چاہیں آپ نے دیکھ سے بھی اپنے سے بھی زیادہ ہوگی اپنے سے بھی زیادہ ہوگی کہ ایمان مکمل ہوگی یہ ہے آپ اپنے لئے جو چیز پسند کریں وہ اپنے بھائی کے لئے بھائی خاندانی بھائی دینی بھائی انسانی بھائی اور ست سے بڑی چیز کیا ہدایت اپنے لئے پسند کی اسلام کو ہدایت تو عام انسان کے لئے بھی اسلام کی ہدایت کو پسند دیکھ یہ اب یہ سوچ رہے گورا چٹھ آدمی وہ تو ایمان اللہ خبر کر چمار بھنگی لہرہا ہے اس کو کام بٹھا لیں وہ بھی تو انسان ہے آت آدم علی اسلام کا بیٹا ہے کیا پریشان ہو رہے ہیں کب آئی یہ بچارہ اس کوئی کام نہیں مل تو یہ کام کر رہے گلدہ دوڑی ہوگیا ہے یہ نہیں وہ بھی آدمی ہے اس لئے اسلام سارے فرق مٹا دی ہے لا فضل لی ربی اینا علی عجم لا لی ایب ید علی اس ودا نہ گورا غالی بڑھ کے نہ عربی عجم سے بہت جو ہے دینداری تقوی سے بڑھا ہے اللہ معذر ہے اس لئے اجتماعیت اور مرکزیت تین بڑی اہم چیزیں ہیں اس کو کبھی بھی ذہن سے نہ نکال لی اسلام میں جہاں تین ہو جاؤ ایک کو امیر بنا لی اب رہا شورہ اور مشورہ شورہ بھی ضروری ہے مشورہ بھی ضروری وشاور ہم فی الامر تو ایک تو شورہ بنائی جاتی ایک شورہ نبی ہو جو لوگ بھی موجود ہو کوئی کام کر رہا مشورہ کر لی اور ایک شورہ بنائی جاتی وہ ہوتی دارے کے تحفظ کے لیے کہ دشمن اسے دارے کو نقصان نہ پہنچا سکے اس کے لیے کمیٹی شورہ بنائی جاتی اور نہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں گے مشورہ کریں گے اس وقت جو آپ کے پاس لوگ ہوں وہ مشورہ مزام الدین میں یہی تو ہے کہ وہاں جو لوگ ہوتے ہیں لگے درازہ کھلا آئیے آپ بیٹھ یہ ہے گے نہیں اور ایک شورہ کمیٹی بھی ہے تاکہ ادارہ مرکز یہ محفوظ رہے اس کے نام کے ادار کی کوئی ضرورت نہیں ہو وقت ضرورت پر اچھ چیز کام آتی جب دشمن تاکہ میں ہوتا ہے اس کے نقصان پہنچانے کی تو اس کی ضرورت پرتی ظاہر کرنے کی ورنہ یوں ضرورت نہیں پرتی امیر اصل ہوتا ہے امیر شورہ بناتا ہے اور امیر کے ہی تحر شورہ ہوتا امیر پھر اختیار ہوتا ہے مشورہ لینے کے بعد وہ ایک فیصلہ لے ورنہ پھر وہی ہو جا گا دو خدا ہوتے تو لفظ ساتھ فی الارض تو دکائی سے کام چلتا ہے اور دہائی اور دکائی سے طاقت نہیں اس لئے یہ ایک نظام کو سنجھا ہو امارت مرکزیت اجتماع ہے کی نہیں اللہ تعالی انساء کو کہنے سننے زیادہ اصل میں ہوا یہ یہ ہے کہ ہم نے بھی دیکھا غور کیا یوں تو سمجھ میں نہیں آتی بات سال بہت اہم چیز اب آپ بتائیے کوئی بھی ہمارا مدرسہ ہے کسی بھی تعلیم ان کو سال لگائے بغیر سنم دیتا عالی ہونی نہیں دیتا دورہ حدیث ایک سال کم از کم ایک سال اسی لئے تہرہ اس میں بھی یہ کہ ایک سال لگا پھر کھا جاتا انسان اور لگا اور لگا فاران کے لئے لگا تو وہی رول آجاتا پورا پختگید اسی میں پیدا ہوتی کم از کم دین کو رنگ چڑھنے کے لئے ایک سال ضروری ہے دین کا رنگ نہیں حضرت دعوت تائی نے علم حاصل کر لیا علم حاصل کر لیا معلومات آگئی لیکن دیکھا حضرت حضرت امام عنیفہ نے ابھی رنگ چڑھا نہیں ان کے اوپر کس سال لگا اب انہوں نے سال لگایا پورا چڑھ گیا ایسا چڑھ گیا کہ وہ امام زہار امام لدقیہ مانے جاتے امام صفیان سوری آتے ان کے پاس بیٹھے رہتے دو زن تو حکم بات مانی اپنے امیر سال نظام میں جبتے ہو اب آپ کا سال فلان جگہ یوں لگنا ہے ترکیز تب نفس جو کام کریں گے اس میں کرواہت آگئے نظام کے ساتھ مرکضیت کے ساتھ آپ چلیں گے امارت کے ساتھ چلیں گے تو پھر آپ کے کام برکت وہ برکت نہیں حضرت علامہ سید سلمان ندوی گئے بہت بڑے علامت وہ ہر جگہ شورت لیکن جماعت میں نہیں گئے جب گئے جماعت میں شامل کریں تاکہ نفس شر سے بچے رہے مسیح ضرل عبدین لائل پوری صاحب امیر تھے ان کی امارت ہوں اب ان کی ادارہ بڑے اصحاب مناصیب دعوت کرتے وہ کہتے کہ نہیں امیر سے پوچھ لیکن انہوں نے اپنے چھوڑے کتابے کر لیے کہ ہم نفس کے تابے نہ بن جو دوسرے کتابے نہیں ہوتا تو نفس کے تابے ہو جاتا سال میں رنگ چڑھتا ہے رنگ چڑھنے کے لئے سال ضروری ہوتا جب رنگ چڑھ جائے گا تو آق باتیں بھی سمجھ میں آئیں وہ بخصی باتیں سمجھ میں نہیں آتی آدمی انکار کر بات تو حیات صاحبہ کے ساتھ یہی ٹریٹی ہے ایک طرف ایک عمومی کتاب ہے ایک طرف بہت خصوصی کتاب ہے بڑی رہبری ہے اور باریک بات ہیں اور جو سال نہیں لگائے گا وہاں پر غچہ کھا جائے دھوکہ کھا اس لیے اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا سال لگائے علامہ کریں نہ ہو تو مجبوری کے بات چار مہینے والے تو بھی نہ ہو تو کوئی بھی علم کر لے لیکن بہتر یہی ہوا علم کر جو اسے سال لگایا ہے جو گزرا ہے مولانا علیمی رحمت اللہ نے قرآن پاک کے تعلق سے عباد کہی جو بلکل عام کتاب ہے لیکن خواہ خاص بھی کتاب بہت چیزیں آم کو سمجھ میں نہیں آئیں گی اس میں خواہ مخاطر یہی آیت صحابہ میں تو علیمی نے کہا تبلیغ میں نکلنے پہلے ہم پڑھاتے تھے وہ قرآن میں سمجھ میں نہیں آیا جب تبلیغ میں نکلے دعوت کے میدان میں راستے میں سال لگایا تو میں آیا آیت ابھی نازی ہے مولا علیہ صاحب سے کہیں رہے ہیں سال اس لیے ضروری ہے تو حیات صحابہ ایک طرف عام کتاب بھی ہے ایک طرف خاص ایک طرف خواہ مخاطب ایک طرف بڑے مخاطب جو لے کے چل لے جو ایک طرف عام آدمی مخاطب ہے کی نہیں یہ ہے سال اللہ خیر جبان سے کسی کی بھی کوئی بھی بات نکل سکتی ہے انسان کا مزاج الگ الگ ہوتا ہمارے بزرگ ہیں عزمان رابع صاحب یہ عزمان علیاء صاحب کے زیاد ایک افتہ کمرے میں رہے مکتوبات میں لکھا ہوا ہے کہ رابع یہاں ایک ہفتہ سے اب ہو جا رہے ہیں لکنو ہم بھیج رہے ہیں کوئی جماعت جا رہی ہے یعنی یہ نہیں ہو اپنی تعریف کرتے ہیں انہوں کبھی سنی نہیں ان کی تعریف ان کے مجھ وہاں علیاء صاحب خود کے بارے میں لکھ چکے ہیں اور ہمارا یوسف صاحب کے دور میں عرب میں ڈیر سال لگایا کبھی کہتے ہیں کہ سب نے لگایا اب بتائی کوئی بھی واقعہ ہو تین دن تفسرہ نہیں کرتے اس لئے کہ تین دن کے اندر کوئی بات ہو اگزم آپ بات کہیں کوئی لفظ زیادہ نکل جائے گا فسل جاتی بات تو ان کو اپنے پر اتنا وروسہ نہیں خطب الاختاب ہو کر بھی کہ تین دن چھپ رہتے ہیں بھی سب واقعات ہوئے آپ نے کہ چھپ بلکم سب بول لیں وہ چھپ کہ زیادتی ہو جائے اللہ کہ پوچھیں گے جب وہ لکھتے ہیں کوئی تحریر بار بار کٹتے ہیں کہ کوئی لفظ زیادتی نہ ہو جائے کہ اللہ ان سے پوچھے گا تو جذبان تین دن کسی انتقال ہو جائے تازیتی نوٹ نہیں لکھاتے کہ زیادہ ہو جائے وہ جتنا ہوتا نہیں رہنا چاہیے تو یہ آپ انسانی کمزوری سمجھ چیز کو اس پہ نہیں پڑھنا چاہیے کہ جب کوئی بات اگدم ہوگی تو زبان سے کوئی لفظ زائد نکل جائے اس کو نہیں چھوڑ دی دفنہ دی اور باقی جو ہے باقی ہوتا ہے ذہن بھی ہوتا ہے کبھی دماغ حاضر نہیں کبھی نین نہیں آئی کبھی سر میں درد نہیں ہوا ہے بہت تیر تو ہر اسباب ہوتے ہیں اس میں تو صفائی کوئی دعی تفسرہ کرتے رہے کوئی ہم سے لفظ زیادہ نکل گئے اب وہ کہاں جا کر آگے صفائی دے گا جن کے سامنے وہ بکھر گئے نکل گئے اللہ کے دربان توبہ کر لی اللہ ہم کو معاف کر دے ہے کی نہیں تو یہ ہو جاتا ہے کتاب آپ پڑھتے ہیں آپ کو نہیں محسوس ہوتا لیکن ہمارا خاندان بیت ارادت کا تعلق رکھا رہا ہے جانتے ہیں کہ جملے نکل گئے باز وقت انہوں معافی مانگی محلی 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 راوی صاحب چھوٹے بھائی تھے تھوڑی کوئی بات کسی نے غلط پہنچائی اور سخت جملہ نکل گیا میں معلوم ہوا ہم سے زیارتی ہوئی قطب الاقتعاب شیخ الادی سمازہ کر گیا پھر رونا شروع کیا وہ بھو روئے وہ کہہ محلی وعدہ ہم کو ماف کر دو وہاں کے لیے نہ رکھو ہم کو ماف کر دو اب لے کی پھرتے رہتے محلی شیخ اللہ کہتے جو ہم اللہ کے سب اگر دفنہ محلی ساتھیوں کے آئی چھپاو مطلب ہی امیر میں حدیث میں دین خیرخواہی کا نام یعنی جو آپ لئے پسند کریں وہ اس کے لئے پسند کریں اور اس کی آپ ترقی اس کی بھلائی اس کی مچائی کی فکر رکھ اللہ کی خیر خائد اللہ قرآن مجید عام اللہ قسم کی چیزیں عام ہو وَلِ کِتَاب قرآن مجید وَلِ رَسُولِ رَسُول حضور صلی اللہ وَلِ اِمَّة المسلمین وَرْ مُسَامِ اِمَّان اِمَّا اِمَّان ان کا بھی خیر خواہ پورا ہونا کوئی بات ایسی ہو جن سے ان کو یہ شخصیت وہ نقصان پہنچا چھپا دی دوا دی حضرت کرنا کی وَعَام مَتِيم اور وہ عام لوگوں کے ساتھ ایسا خیال کریں اور آپ بھی عام لوگوں کے ساتھ ایسا خیال کریں ہے کہ نہیں حضرت مولانا علیمی رحمت اللہ علیہ کی بہن تھی بڑی اللہ والی معای علیہ صاحب سے بہت تھی دو کا حال یہ تھا کہ جب کسی میں کوئی آئب دیکھتی الگ ان کو کونے ملے جاتی انہیں کہتی یہ چیز کہ وہ بھی الگ لے جاگے کہتے ہیں سامنے نہیں کہتے بہت ایک لفظ یونس نے الگ تقریب کی تھی وَعَالَا نسنی یونس کو الگ کمرے میں لے گئے کہا یہ چیز اس طرح کو حضرت مولیمی صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ لوگ کو اپنے آخری زندے کیا بات فرمائی تھی مرکز کے تعلق سے آپ لوگ جمع کی نہیں کہا ہمارے بعد بھی نظام الدین سے تعلق نہیں تو خائی ہے اس میں بھی آتا ہے نا اِنَّا مِنْ عَبَرِّ الْبِرِّ اَنْ يَسِلَ الرَّجُلُ آلَا اُدِّيَ بِيهِ بَادَ اَنْ يُوَلِّيَ بڑی نیکی میں یہ ہے کہ آدمی مرنے کے بعد اپنے باپ اپنے باپ کے تعلق کے چیزوں کے ساتھ تعلق ورک اور اس میں روحانی باپ بدرجہ اولاد اور روحانی باپ مہنی الیاس صاحب مہنی حسن صاحب ہیں تو ان کے باپ کو آپ بجار رہیں گے نہ اپنے گھر کو جان رہنی باپ کے تو اس کے فکر تو بڑی نیکی بڑا کار فواہ ہیں دوسری بات آپ سنیئے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوں ایک دن آئے ملنے کے لیے اپنے والد کے دوست کے بیٹے کے سن لی جائے اپنے والد کے دوست نہیں اپنے والد کے دوست کے تو کیوں آئے تو بتائیئے کہ ہم اس لی آئے کہ ہمارے والد اور تمہارے والد دوست تعلق رکھتے تھے ہمارے والد اور تمہارے والد تعلق رکھتے ہیں جب آپ کو ازمائی نامل حسن سے تعلق تھا ماہیسوس صاحب سے تعلق تھا تو ماہیسوس صاحب سے تعلق رکھنے ہی پڑے گا اور کہا جو چاہتا ہے اس کے والد کو قبر میں آرام پہنچے تو اپنے والد کے انتقال کے بعد وہ تعلق رکھے ان کے تعلق والا فائدہ آپ کے والد کے پہنچ رائع پتہ بھی نہیں چاہتا کیوں شیطان یہی ست و خیر سے محروم کرنا چاہتا ہے کہ یہ بیٹے بیٹھائے جو فائدہ ملا باپ ہیں قبر میں عمل بھی نہیں کر سکتے اور اس نیک عمل سے کہ آپ نظام الدین سے جوڑے ہوئے ہیں آگا والد کو راحت مل لیں اللہ ہوتی بات تو بتائیے محاقت کی بات ہوئے اس لئے ہم لو ایک لمحے کے لئے ہم لوگ نے اسے چھوڑا اتنا بڑا خیر کیوں اپنا چھوڑا شیطان تو چاہے گا چھوڑتے ہیں اس کے لئے چکر میں کہا آنا واقعی آپ کو کوئی بات اچھی نہ لگے تو یہ کون ہے اور ہم کون ہیں صدیق اکبر فاروق اعظم ہم میں کوئی بات ایسی ہے تو تم بتا دو لیکن تھوڑی چیخ کیلہ جب بتانا شروع کرنے لیکن آپ بتا دیجئے آپ سبت سکتی نہ کیجئے کہ وہاں کی بات مانے اس لئے کہ ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو سکتی کوئی بات ہو سکتی ہے کوئی مسئلہت ہو سکتی ہے وہ مسئلہت دلیل ان پر چھوڑیے آپ نے کسی بات کو صحیح نہیں دیکھا صحیح نہیں سمجھا آپ خط کے ذریعے یا کسی کے ذریعے یا خود ان سے آپ ایسا کہئے کیونکہ زلت اس میں ہے گی نہیں یا ربی صلی و صلی انتا ایمانا غدا علی حبیبکا خیر الخلق کلنی اللہ ماتی نفوسنا تقویہ اللہ ماتی نفوسنا تقویہ و ذکی انتا خیر من ذکا انتا ولی و مولاہا رب یغفر و رحمة و طجعہ و ذمہ تعالی انکا انتا عبداللہ کرم رب یغفر و رحمة و طجعہ و ذمہ تعالی انکا انتا عبداللہ کرم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیر علیم و تب آلینہ انکا تتغاب الرحیم موسیقی